بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری رحمت اللہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے تمام لوگوں سے علیت کی اختار کرنا اچھا عمل ہے اور ایسا کرنا ایمان کا حصہ ہے جو لوگ اس طرح کے مال سالہ کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں ان کا موقف صحیح نہیں ہے تاہم یہ اس وقت ہے جب ایمان ضائع ہونے کا صدید اندیسہ ہو باب نمبر تیرہ فرمان نبوی کی وجاہت کے اللہ کے متعلق میں تم سے زیادہ جانے والا ہوں اور اس بات کا ثبوت کے معرفت دل کا فعل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کی پکڑ اس چیز پر ہوگی جو تمہارے دلوں کا فعل ہے حدیث نمبر بیس حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تو انہیں کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بہ آسانی کر سکتے تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتائی سے درگزر فرمایا ہے یہ سن کر آپ تو اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ پریزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں باب نمبر چودہ جو کفر میں جانا اس طرح نہ پسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا تو یہ ایمان ہی سے ہے حدیث نمبر اکیس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس سخس میں تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی سیرنی پالے گا جس سخس کو اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو اور جو محاذ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور جو سخس کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے